کس پہ آئیں آپ پتہ بھی نہیں ہے چھوڑا گرس کو چھوڑا گرس کو آپ کس فیملیز ہیں کون آپ کا نام کیا ہے ارشاد یہاں پہ کب بھینگا آپ کو آج آج کتنے بندے ہیں کون ہے وہ چہار کون ہے کون وہ آپ کی جسم کے ساتھ کچھ ہوتا نےvenڈ ہوئی ہاتھ کھول دی آپ کے کہ گول دی نہیں گول دی بجے کوئی عورت ہے یاagn Smart کھڑی ہے کھڑی ہے کھڑی ہے اہم 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 آپ کو مورتے ہیں آپ کو مورتے ہیں پڑھا دے دیں مو تو مو عطا کر رہا مو عطا کر رہا اچھا آپ پریشانی ہو یہ آپ کو چودہerin کو گواہ کیے چودہ اس نے آپ کا نام کیا ہے اب شاد شدہ ہیں بچے ہیں آپ کے کتنے بچے ہیں چھے بچے ہیں دیپالپور کے رہنے والے آپ بیٹی ہیں کتنی ہیں خلے ہو جو جو کے سوشل میڈیا پر کافی وائرال ہو رہی ہے اب ہم آپ کو اس ویڈیو کی حقیقت بتاتی ہیں اس سے پہلے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ لیٹسٹ اپ ڈیٹ حاصل کر سکیں جی تو یہ ایک فیمر لائر ہے جن کا نام ہے ارشا جو کہ دیبالپور اوکارہ پنجاب پاکستان کی ہیں اور ان کو چودہ انگست کو ان کے اوفیس سے اگواہ کیا گیا تھا اور اس کے چھے روز کے بعد ان کو ایک زیادتی اور تشدد کا نشانہ بنا کر اور ایک غیر علاقے میں ہاتھ پاؤں باندھ کر پھینک دیا گیا تھا ان کے چھے بچے ہیں اور یہ ایک پیشے کے لحاظ سے ایک لائر ہے اور ان کا جرم صرف اتنا ہی ہے کہ یہ اس معاشرے میں پاکستانی معاشرے میں رہتی ہیں اور وہ ایک وکیل ہیں اور عورت ہیں اس کیس کی حقیقت کچھ اس طرح سے ہے جو ان کے بیٹے نے مقدمہ درج کرواتے ہوئے بتائی ہے کہ یہ کیس لڑ رہی تھی اور مخالف پارٹی نے ان کو اگواہ کر کے ان کے ساتھ یہ سب کچھ کر کے ان کو ایک طرح سے ڈرائیا ہے تاکہ آندہ کوئی وکیل ان کسی مافیا کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے اور ان کا جرم صرف یہ ہے کہ یہ ایک عورت ہے کہ اب ہم ایسے معاشرے میں جوپ بھی نہیں کر رہے جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ایک شریف عورت لگ رہی ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو میں سنا ہوگا جن لوگوں نے نہیں سن سکے یہ سمجھ نہیں سکے انہوں نے اپنا نام بتانے کے بعد لوگوں سے گزارش کی تھی کہ وہ ایک وکیل ہے اس لیے ان کے سر پر ڈبٹا دے دیں اور چونکہ ان کے اردگرد سارے مرد تھے اور کوئی فیمیل نہیں تھی اور مرد در رہے تھے ان سے پوچھ رہے تھے کہ کیا آپ کے ساتھ کوئی اور چیز مطلب کے بمپ وغیرہ تو نہیں کیونکہ اس کیس کی حقیقت ابھی لوگوں کو نہیں تھی بتا پھر ایک مرد نے آگے بڑھ کے نہ صرف ان کو ڈبٹا دیا بلکہ ان کو کہا کہ اپنے آنسو پوچھیں اور مو ساف کریں پھر انہوں نے اس کیس کے بارے میں ان سے ساری حقیقت جانی اب ہمارا کام یہ ہے اور آپ سب کا کام یہ ہے کہ ہم ان کو انصاف دلائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں تاں کہ یہ ایسے اداروں تک پہنچ سکے عدلیت تک پہنچ سکے حکومت تک پہنچ سکے اور ان کو انصاف مل سکے کیونکہ یہ ایک مجبور خطوں نہیں ہے ہم ان کے ساتھ ہیں اور اس کیس کے بارے میں لیٹسٹ اپ ڈیٹ دینے کے لیے اور اس کیس کے مزید تفصیلات کے لیے اور ساری سٹوڑی کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں